ہیلو فرنٹس سواگت ہے ایک بار پھر سے ایک اور نئے ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں ہم فائننسل اکاؤنٹس کو کیسے آپ منیج کریں گے اپنے فائننس کو کیسے منیج کریں گے وہ ہم جان لیتے ہیں دیکھیں دوستو اپنے فائننس کو منیج کرنے کا سبھی کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے لیکن جیسے میں اپنے فائننسز کو منیج کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو موڈل کو فولو کیجئے اپنے سنا ہوگا جو پچاس تیس اور بیس کا جو موڈل ہے مطلب جو آپ کی ارننگز ہیں ان کو آپ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیجی ایک تو پچاس پرسنٹ دوسرا تیس پرسنٹ اور تیسرا ٹونٹی پرسنٹ اس موڈل کو آپ منتھلی بیسز پر یا ویکلی بیسز پر یا ڈیلی بیسز پر کسی بھی بیسز پر آپ اپنی ارننگز کے آکورڈنگ منیج کر سکتے ہیں دیکھئے میں یہاں پر آپ کو یہ موڈل دکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کی جو ٹوٹل ارننگ ہے اس کو میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ منتھلی بیسز پر رکھا ہے اور اس میں آپ کو تین اکاؤنٹ بینک کے اندر کھلوا لینے چاہیے اگر آپ چاہیں تو سیونگ اکاؤنٹ سے یا کسی ایک اکاؤنٹ سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں لیکن اگر صحیح طریقے سے منیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو رائٹ وے ہی یوز کرنا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لینا چاہیے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے بیجنس ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو منیج کرنے میں بہت ہی ہیلپ پھل ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں جو آپ ٹرانجیکشنز وغیرہ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتی ہے آنے والے ٹائم میں اگر آپ آئی ٹی آر وغیرہ بھرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ہی ایزی یہ پڑتا ہے دوسرا ہے سیونگ اکاؤنٹ جس کے اندر آپ اپنی سیونگ کر سکتے ہیں اور تیسرا ایک اور سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیجئے جس کے اندر آپ الگ الگ طریقے سے سیونگ کر سکتے ہیں وہ سیونگز کیسے کریں گے آپ ہم آگے جان لیتے ہیں دیکھئے دیکھئے دوستو اپنی جو آرننگ ہے اس آرننگ کو میں سو مان کے چل رہا ہوں مان لیجئے سو روپے میں مندھلی کماتا ہوں تو اس میں سے پچاس پرشنٹ مطلب پچاس روپے اپنے سارے ایکسپینسز کو اڈجسٹ کرنا چاہیے مطلب میرے پریوار کے میرے خود کے اور میرے سے ریلیٹڈ جتنے بھی خرچیں ہیں وہ میں پچاس پرشنٹ میں مینج کروں گا اس کے بعد جو تیس روپے اس میں سے بچتے ہیں مطلب جو تھرٹی پرشنٹ پارٹ بچتا ہے اس کو میں اپگریڈیشن کے لیے یوز کروں گا مطلب اگر ہم پچاس روپے میں ہی اپنا سارا خرچہ چلاتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اپگریڈ نہیں کر پائیں گے خود گواہ کے نہیں بڑھا پائیں گے تو اس لیے ہم اپنی ارننگ کا ایک بہت بڑا پارٹ مطلب تھرٹی پرسنٹ ہم کیا کر رہے ہیں اپگریڈیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں اور لگزوریس ایکسپنسز کے لیے یوز کر رہے ہیں مطلب کہ اگر آپ کو مان لی جی کوئی موبائل لینا ہے یا پھر کوئی گاڑی لینی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز لینی ہے جو ابھی نئی ٹرینڈ میں آئی ہے اور وہ آپ کے کام کے لیے جو اچھی ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں تو اس کو لینے کے لیے آپ اس تھرٹی پرسنٹ والے پارٹ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ٹونٹی پرسنٹ پارٹ ٹونٹی پرسنٹ کے پارٹ کو آپ دو پارٹ میں ٹین ٹین پرسنٹ کے پارٹ کے حساب سے آپ منیج کر سکتے ہیں الگ الگ سب سے پہلے جو ٹین پرسنٹ والا پارٹ ہے اس کو آپ پیور سیوینگ کے روپ میں رکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے کبھی بھی چھیڑنا نہیں ہے اس 10% والے حصے کو آپ نے ہمیشہ سیو کر کے رکھنا ہے اپنے فیوچر کے لئے جس کو آپ FD یا RD کے مادیم سے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں دوسرا جو 10% پارٹ ہے اس کو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں انویسٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے شیئر مارکٹ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اگر شیئر مارکٹ میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو لنک میں نے آپ کو اللیڈی دیا ہوا ہے آپ اپسٹوک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں اپسٹوک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لئے بھی میں نے لنک دیا ہوا ہے ویڈیو بھی دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کر اپنا خود کا اکاؤنٹ بہت ہی آسانی سے کریٹ کر سکتے ہیں اور شیئر مارکٹ میں تھوڑا 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 آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور جو 10% والا پارٹ ہے اس کو آپ کبھی نہیں چھویں گے کبھی اس کو یوز نہیں کریں گے اس کو صرف کرٹیکل کنڈیشن کے لئے ہی آپ کے رکھیں ان سیونکس کو اس طریقے سے آپ ان کو جو منیج کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو اگلی جو چیز ہے دیکھی یہ میں نے بتا دیا آپ کو سارے ایکسپنس 50% میں کمپلیٹ اپنے کر لینے چاہیے اور اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ 30% والا پارٹ ہے دوستو آپ اس کو کیسے یوز کریں گے اس کو یوز کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا سمپل بتایا میں نے آپ کو تو دوستو اس 30% والے پارٹ کے لئے میں نے آپ کو بتایا آپ خود کے اپگریڈیشن کے لئے اور اپنے لگزوریس ایکسپنسز کو یوز کرنے کے لئے آپ اس پارٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو اپگریڈیشن میں آپ کیا مطلب اپگریڈیشن اور لگزوریس کا جو مننگ ہے وہ آپ کیا لیتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے یہاں پر دوستو دو چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہوتی ہے ایسیٹس اور دوسری ہوتی ہے لائیبلیٹیز تو دوستو ایسیٹس کیا ہوتا ہے ایسیٹس وہ ہوتا ہے جو ایسیٹ آپ کو آپ کے کام میں اپگریڈ کرنے کے لئے ہیلپ کرتا ہے that is ایسیٹ and لائیبلیٹی وہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک بار خرید لیتے ہیں تو خریدنے کے بعد اس کے بعد اس کو منٹین کرنے کے لئے آپ کو اور بھی ایکسپنسز کرنے پڑتے ہیں تو حالکہ یہ بھی اپگریڈیشن ہے اور یہ بھی اپگریڈیشن ہے تو خود کو اپگریڈ کرنے کے لئے آپ ایسیٹس لے سکتے ہیں یا لائیبیلیٹیز لے سکتے ہیں یعنی کے ایگزمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسیٹ کا مطلب ہوتا ہے فور ایگزمپل جیسے ماں لیجی آپ سائیبر کیفے سے ریلیٹیڈ ہی کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس چھوٹا موبائل ہے جس میں آپ اپنے اکاؤنٹس کو منیج نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر آپ نے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں ان کو منیج نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک بڑا جو نیا ورجن ہے موبائل کا وہ آپ پرچیز کرتے ہیں تو that is a asset for you کیونکہ وہ آپ کو کما کے دینے والا ہے آپ کے کام میں آپ کی help کرنے والا ہے تو وہ ایک upgradation ہے اور آپ کے لیے ایک asset ہے تو اور لائیبیلیٹی کا میں آپ کو ایگزمپل دے دیتا ہوں جیسے فور ایگزمپل مان لیجی آپ اپنے لیے کار خرید لیتے ہیں حالانکہ کار بھی کیا ہے آپ کو اپگریڈ کرتی ہے آپ کی جو society ہے اس میں آپ کی چھوی ہے اس کو ایک اچھا بناتی ہے کہ بھئی ہاں کار خرید لی ہے بندے نے but یہ کیا ہے کار ایک لائیبیلیٹی ہے یہ لائیبیلیٹی کیا کرتی ہے آپ کے جو expenses ہیں ان کو اور بھی زیادہ create کرتی ہے but اگر آپ کے کام میں وہ گاڑی help نہیں کر رہی ہے تو میرے خیال سے آپ کو ابھی کار نہیں لینی چاہیے کیونکہ کار کا جو خرچہ ہے گاڑی کا جو خرچہ ہے وہ منتھلی نہیں تو yearly basis پر 10 سے 15000 روپے minimum minimum 15000 روپے آپ کا گاڑی میں اگر کچھ بھی کام نہیں آپ کراتے ہیں نہیں چلاتے ہیں تو 15000 روپے جو yearly ہے وہ extra کا expense آپ کے سر پر آ جاتا ہے تو یہ assets and liabilities کے اندر difference ہے یہ ایک الگ topic ہے assets and liabilities اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو لے کے آنگا دوستو اور پورا detail میں اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو please comment ضرور کریں اس کے اوپر تو دوستو یہ تو ہو گیا financial planning کہ ہمیں اپنا جو finance ہے ہمیں جو اپنا پیسہ ہے وہ کس طریقے سے invest کرنا چاہیے کہاں پر کرنا چاہیے اور کیسے save کر کے اس کو رکھنا چاہیے اس کے بعد بات آتی ہے bank تو bank میں جب آپ اپنے account کھلوا لیتے ہیں تو ان accounts کو آپ کیسے manage کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھئے اس طرح کا آپ ایک excel sheet بنا سکتے ہیں یہ excel sheet میں آپ لوگوں کو share کر دوں گا finance نام سے یہ جو sheet ہے وہ مل جائے گی اس کو آپ download کر کے اپنے accounts کو manage کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہے آپ اپنے جو bank accounts ہے وہ لکھ لیجئے کہ کون سا bank account ہے اور کس طریقے کا bank account ہے تو جیسے میں نے یہاں پر لکھا bank کا نام یہاں پر account number جو بھی ہے وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک سے زیادہ email ڈی ہو تو اس condition میں آپ اپنی جو جس bank کے ساتھ جو email ڈی آپ اس میں دے رہے ہیں وہ email ڈی یہاں پر mention کر لیں اور mobile number بھی ایک سے زیادہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو mobile number بھی اچھے سے mention کر لیں تو اس کے بعد اس میں net banking کا جو user name ہے وہ user name یہاں پر specify کر لیں جو بھی آپ user name رکھتے ہیں کیونکہ بعد میں کیا ہوتا ہے جو username and password ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہماری جو ڈی ہو بلوک ہو جاتی ہے چلتی نہیں ہے یا اب تو اس کے لیے پھر ہمیں bank میں جانا پڑتا ہے اور اس سے ہمارا time خراب ہوتا ہے تو اگر آپ یہ sheet ایک بار create کر لیں گے تو future کے لیے آپ کے جو ڈی اور passwords وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے ایک excel sheet میں آپ کو مل جائیں گے item pin وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور کون سا bank account کیسے scheme کے ساتھ آپ connect کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا ڈاٹا آپ یہاں پر رکھئے for example میں یہاں پر اپنے جو current account ہے current account کو میں csc میں دے رہا ہوں تو میں یہاں پر لگ لوں گا بھئی csc سے connected ہے یہ میرا bank account اور مان لیجیے میری gas connection سے related ہے gas کے connection کے لیے جو سبسیڈی میری آتی ہے وہ اس کے اندر آتی ہے اور بھی بہت سارے example ہے تو جو account جس چیز کے لیے آپ یہاں پر دے رہے ہیں اس کو یہاں پر mention کر لیں اس سے آپ کو accounts کو یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ کا کافی سارا سمیں بھی بچے گا اس کے بعد اگلا ہے email ڈی تو email ڈی آپ کے پاس ایک سے زیادہ email ڈی ہو سکتی ہیں اگر آپ email ڈی کو manage نہیں کریں گے تو آدھے سے زیادہ time آپ کا جو ہے وہ email ڈی کے passwords وغیرہ create کرنے میں اور password وغیرہ forget کرنے میں وہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ email ڈی ایک دو تین جتنی بھی email ڈی آپ create کرتے ہیں اپنے لیے create کرتے ہیں password کیا ہے email ڈی کیا ہے اور کس mobile number سے connected ہے اور کس کے ساتھ link ہے email ڈی مطلب کس کے لیے بنا رہے ہیں for example اپنا کوئی فارم بر رہے ہیں جیسے ssc کا کوئی فارم بر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ الگ سے اپنی email ڈی بناتے ہیں تو کیا کریے اس کو الگ سے mention کر لیجی بھائی یہ میں نے ssc کے فارم کے لیے بنائی ہے یہ میں نے اس کے لیے بنائی ہے اس کے بعد بجنس دیکھیں جب دوستو آپ اپنا بجنس شروع کرتے ہیں کام شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کچھ زیادہ work نہ ہو workload نہ ہو لیکن جیسے جیسے آپ continuously کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو الگ الگ ویب سائٹ سے interact ہونا پڑے گا سبھی پر الگ الگ جو users accounts ہیں وہ create کرنے پڑیں گے تو کیونکہ ویب سائٹ پر الگ الگ طرح کے user ہوتے ہیں تو آپ بھی جس ویب سائٹ کو جس طریقے سے use کرتے ہیں اس پر آپ کا اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اپنی آئی ڈی بنانا پڑے گی اور ہر ویب سائٹ پر جب آپ آئی ڈی create کرتے ہیں تو اس کا password بھی create کرنا پڑے گا اور password کچھ سمیں کے بعد ایکسپائر ہو جاتا وہ password change بھی کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے جیسے مالی جی آپ دس ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں تو دس الگ الگ password ہو گئے دس email id موبائل نمبر تو بہت جنجٹ create ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک solution یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ کا نام لکھ لیجئے کس ویب سائٹ پر آپ یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ create کر رہے ہیں اور یوزر اکاؤنٹ create کرنے کے ساتھ آپ کو email id connect کرنی ہوتی ہے موبائل نمبرز connect کرنے ہوتے ہیں ان پر یوزر نیمنٹ password create کرنے پڑتے ہیں اور اگر کسی ویب سائٹ پر آپ کام کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ویب سائٹ آپ کو پیسے دے رہی ہو تو پیسے دینے کے لیے اس کے ساتھ اکاؤنٹ آپ connect کرنے ہیں اور اکاؤنٹ کا pin بھی جو آپ کو create کرنا ہوتا یا اس کے علاوہ کوئی انیا چیز آپ کو create کرنی پڑتی ہے تو اس کو بھی آپ اس list میں رکھ سکتے ہیں تو جیسے for example ہے ریجر پہ ہے IRCTC ہے CSC ہے Amazon پہ ہے اور جیسے ہماری ویب سائٹ ہے vacancy connect.com تو کس email id سے آپ connect کرتے ہیں موبائل نمبر یوزر نیم کیا رکھتے ہیں password کیا رکھتے ہیں اکاؤنٹ کون سا create کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ ان پر manage کر سکتے ہیں جیسے ہریانہ میں ہر سمیں ہے جو police verification کے لیے use کی جاتی ہے اس پہ سب پہ الگ الگ ڈیز create کر کے آپ ان کو یہاں پر manage کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو future میں دکت نہ آئے اس کے بعد social media facebook instagram twitter printer settling ڈنگ youtube tumblr and flickr reddit whatsapp core ڈیو بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں جو social media سے related ہے اور بہت سارے اکاؤنٹ سے social media پر آپ create ہو سکتا ہے کیے ہوں آپ نے دو تین چار اور اگر آپ پرموشن سے related کام کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ جو اکاؤنٹ سے ہو سکتا وہ create کرنے پڑے تو اس کے لیے آپ ان کو manage کرنے کے لیے اس پہ کونسی email ڈیز پہ آپ نے بنایا ہے موبائل نمبر کیا ہے یوزر نیم کیا بنایا آپ نے password کیا بنایا اور کوئی other information اس کے اندر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ ساری اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ان چیزوں کو آپ manage کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو thank you موسیقی